اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی باعتہ وعلا قل من صحبہ وطبعہ باحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وآصحابہی وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس پرگرام میں ہمارا موضوع ہے قربانی قربانی کسے کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت قرب زبا کرنا قربانی کہا جاتا ہے اسے یا اسے ادحیہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے فرمایا فصلی لربکا ونحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی ادا کیجئے اور ویسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہر امت کے لیے قربانی کسی نہ کسی شکل میں تھی قرآن کریم یہ فرماتا ہے لیکل امت جعلنا من سکا ہم نے ہر امت کے لیے طریقے مقرر کیے ہیں اسی طریقے سے ناظرین جو قربانی کا مقصد بتایا جا رہا ہے اِنَّا سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے حدیث پاک میں ہے مَا عَمِلَ اِبْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِ فَتِيبُ بِهَا نَفْسَ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یوم النحر یعنی دس جل حجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے بڑھ کر اللہ کو محبوب نہیں پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بے شکی قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ یہ آئے گا اور فرمایا کہ جب یہ قربانی کا خون بہتا ہے ابھی زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک پہنچ جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ اچھی خوشدلی کے ساتھ اچھ دل کے ساتھ قربانی کیا کرو جیسے پوچھا یا رسول اللہ مَا هَذِهِ الْأَدَاحِ صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہمارے لیے اس میں اے اللہ کے رسول کیا ہے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَتٍ حَسَنَتٌ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے کہتے ہیں کہ شارتن اس میں بِكُلِّ شَعْرَتٍ ہے تو شارتن میں جو تنوین ہے ناظرین فرمایا کہ یہ تحقیر کے لیے ہے اور حسنتن میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے یعنی حقیر سے حقیر چھوٹے سے چھوٹے بال پر بال کے عوض میں بڑی سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اب نمبر ایک قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے ناظرین قربانی کرنے والا کون ہونا چاہیے کون قربانی کرے گا تو فرمایا کہ نمبر ایک مسلمان ہو ظاہر ہے کہ غیر مسلم کے لیے قربانی نہیں ہے نمبر دو مقیم ہو مسافر پر واجب نہیں ہے ہاں اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں جس طریقے سے ہم حج پر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ وہاں پر مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم پر قربانی ہے یا نہیں تو وہاں چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو اسی لیے قربانی واجب نہیں ہوتی ہاں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اچھا عمل ہے ثواب عطا کیا جائے گا نمبر تین مالک نساب ہو یہاں ناظرین مالک نساب کے لیے وہ نہیں کہ جو زکاة کے لیے ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں باقی چیزیں تو وہ رہیں گی کہ یعنی صاحب نساب کسے کہا جائے گا کہ جس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس کچھ رقم ہو یا مال تجارت ہو تو ان تمام صورتوں میں اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں سال کا گزرنا شرط نہیں اگر قربانی کے وقت سے پہلے ہی جیسے دسویں ذو الحجہ ہے نا دس گیارہ بارہ یہ تین دن قربانی کے دن ہے جنہیں ایام النحر کہا جاتا ہے تو اب دسویں ذو الحجہ کی اگر صبح سے پہلے اگر وہ صاحب نساب ہو گیا تو اب سال گزرنا شرط نہیں ہے اس کے لیے قربانی اس پر لازم ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے تو مالک نساب نمبر چار آزاد ہو اور ظاہرے کے غلام پر نہیں ہے نمبر پانچ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی اس میں تخصیص نہیں ہے ایسا نہیں کہ جی مرد پر قربانی واجب ہے عورتوں پر نہیں تخصیص نہیں دونوں میں سے جو بھی صاحب نساب ہوگا تو اس کے لیے قربانی اس پر واجب ہوگی یاد رہے ناظرین اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ضروریات زندگی سے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے اس کو ہٹا کر جو آپ کے پاس رقم ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تقریباً یہ کموں بیش چالیس ہزار روپیہ بنتا ہے اتنی رقم ہے تو اب قربانی کرنی ہوگی اور یاد رہے ضروریات زندگی کا سامان کسے کہتے کھانے پینے کا پہنے اورنے کا پڑھنے کا لکھنے کا تو انہیں سواری ہیں جن کے بغیر زندگی عام تو پر بسر نہیں ہوتی یہ ضروریات زندگی کا سامان کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اتنی رقم ہے اتنا سامان ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار بنتا ہے تو اب قربانی واجب ہوگی ناظرین و سامعین اب اس میں یہ بات بھی ارس کروں کہ قربانی یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے فرمایا کہ تمہارا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا قربانی کا تمہارے قربانی کا گوش نہیں پہنچتا اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس لیے کہ خانہ کیابا کی دیوار پر جب مشرقین قربانی کیا کرتے تو خون لگا لیا کرتے گوہ ہے کہ اللہ کو پہنچ رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مجھے نہیں پہنچتا تمہارا تقوی پہنچتا ہے تو اسی لیے اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے نیت قرب الہی ہونی چاہیے جو اس آیت کریمہ کا مضبون ہے قربانی کے ایام میں اتنی رقم اگر وہ چاہے کہ میں اتنی رقم صدقہ دے دوں قربانی نہ کروں قربانی کرنا لازمی ہے اسی طریقے سے کسی کی شادی میں دے دوں کسی یتیم کی مدد کر دوں نہیں قربانی کرنا ضروری ہے ناظرین و سامعین قربانی کا جانور کونسا ہو کتنی عمر کا ہو کیسا ہو ذرا اس پر بھی دیکھ لیجئے قربانی والے جانور تین ہے اصولی طور پر تین ہے سام ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے